بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یوں تو دعا کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے انسان جب چاہے اللہ سے مانگ سکتا ہے اور اللہ تعالی ہر وقت دینے کے لئے اپنی عطا کا دروازہ کھولے رکھتے ہیں البتہ احادیث شریفہ پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص وقت اور مخصوص حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں لہذا ان مخصوص حالات میں دعاؤں کا خاص طور پر احتمام کرنا چاہیے تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کر دیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو اس طرح کی نئی نئی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکے تو دوستو چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کون سے مخصوص حقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو دوستو سب سے پہلا رات کا پچھلا پہر ہے جب سناٹے کی کیفیت ہوتی ہے جب عام طور پر لوگ میٹھی نیند کے مزے میں مست پڑے ہوتے ہیں جو بندہ اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اور مسکین بن کر اپنی حاجتیں اس کے حضور رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں یہ نزول فرمانا دوستو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے کہ کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں اور کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کروں اور دوستو دوسرا شب قدر میں زیادہ سے زیادہ دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ رات خدا کے نزدیک ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے اور یہ دعا کی خاص گھڑی ہے اور دوستو اس رات میں خاص طور پر جس دعا کا احتمام کرنا چاہیے جو حدیث شریف میں وارد ہے ترجمہ خدایہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے معاف فرما دے اور تیسرے نمبر پر میدان عرفات میں جب نوز الحجہ کو خدا کے مہمان یعنی حجات جمع ہوتے ہیں تو اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور چوتھا جمعہ کی مخصوص ساتھ میں جو جمعہ کے خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک یا نمازِ اثر کے بعد سے نمازِ مغرب تک ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے اور ہمیں اس میں دعا کا احتمام کر لینا چاہیے اور پانچوہ آزان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے جب موزن آزان دے رہا ہو تو اس وقت دل ہی دل میں اپنی حاجتیں اللہ سے مانگ لینی چاہیے اور چھتا آزان اور تکبیر کے درمیانی وقفہ جو ہوتا ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ازان اور اکامت کے درمیانی وقفہ کی دعا رد نہیں کی جاتی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ اس وقفے میں ہم کیا دعا کیا کریں تو فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو اللہم انی اسألوکالعفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ خدایہ میں تجھ سے عفو کرم اور آفیت و سلامتی مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوستو ساتوے نمبر پر رمضان کے مبارک آیام میں بالخصوص جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لئے رمضان اور مبارک میں دن کو بھی روزے کی حالت میں بھی اور افطاری کے وقت بھی دعاوں کا خاص طور پر احتمام کرنا چاہیے اور آٹھوہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور نومہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے پس تم اس حالت میں خوب خوب دعا مانگا کرو اور دسویں نمبر پر جب آپ کسی شدید مصیبت یا انتہائی رنج اور غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کی گئی دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ قرآن پاک میں بھی اللہ جلل جانہو نے ارشاد فرمایا کہ کہ مزدر جو بھی دعا کرتا ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے اور اسی طرح گیارمے نمبر پر جب ذکر و فکر کی کوئی دینی مجلس منعقد کی جاتی ہے تو اس میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور اسی طرح بار ماہ جب قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے تو ختم قرآن پاک کے موقع پر بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اس لیے ان مخصوص اوقات میں دوستو ہمیں دعاوں کا خاص طور پر احتمام کر لینا چاہئے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے انشاءاللہ جلدی ایک نئی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ